دورِ حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد دورِ حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد ہے ابتداء ہماری تیری انتہا کے بعد قتلِ حسین اصل میں مرگِ یزید ہے قتلِ حسین اصل میں مرگِ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ارکربلا کے بعد یزید بولے بڑی فوج میرے ساتھ ہے حسین بولے نتیجہ خدا کے ہاتھ میں ہے یزید بولا میں حکیم ہوں جبر کرتا ہوں حسین بولے میں سید ہوں صبر کرتا ہوں یزید بولا کفن تک نہ ڈالا جائے گا حسین بولے جنت سے جوڑا آئے گا یزید بولا ادھر موت اور ادھر خزانہ ہے یزید بولا ادھر موت اور ادھر خزانہ ہے حسین بولے کہ نانا کو مو دکھانا ہے یہاں تو بھائی سارا گھر ہمیں سیل کر دو اور انہوں نے مختلف ان کے بھائیوں کے نام بھی لیے ان سب سے بھی مجھے دلوا دو ساجد بھائی نے بولا ہے یہاں پھر اتنا تظلیل ہونے کے باوجود بھی کوئی بندہ بولے گا کہ ہم ان سے صلاح کریں گے یہ میرا تو دل دماغ کوئی بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے اور بھی بہت سارے معاملاتیں یہ بیڑ بیڑ کے جو آپ کو خیالات میں خواب آتے ہیں جو تصور آپ کی جو چیزیں خود بخود تخلیق کرتی ہیں یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں آپ کی چیزیں السلام علیکم ویلکم بیک تو دو جنرل بھائی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں سب خیروفیت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں پر خوش و خورم زندگی گزار رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو یوں ہی ہستہ مسپراتہ رکھے ہیں آج دس مورم الحرام یوم شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ہیں آج کے دن انہوں نے دین اسلام کے لیے اپنا سر کٹوا دیا اور شہید ہو گئے کربلا کے میدان میں سخت گرمی میں پیاس میں انہوں نے جس طرح ہمارے دین کے لیے ہمارے اسلام کے لیے قربانی دی یہ ایک لازوال قربانی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ ہر مسلمان کے دل میں جب جب یہ محرم کے دن آئیں گے ان کی یاد آئے گی اور اس عظیم قربانی کو یاد کریں گے اپنے ایمان کو تازہ کریں گے اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے جو ہمارے سر پچھلی زندگی میں گناہ ہوئے ہیں تو آگے ان سے بچا جائے اور اللہ سے ہر وقت خیر کی دعا مانگی جائے ان سے ہر وقت یہی دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے حفظ و امان میں رکھیں ہم سب کو اور میں آپ سب کے لئے بھی یہی دعا کرتا ہوں جو جو ہمارے دیکھنے والے بھی ورز ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو یوں ہی خوش آباد رکھیں اور ہر بلا سے ہر مسئیبت سے دور رکھیں اور اس دن کے صدقے میں سب کے سبیرہ کبیرہ گناہ ہم آپ فرمائے تو یہ تھی کچھ آج کی اہم باتیں جو میں نے آپ سے کراہ شیئر کی اب ہم مین ٹاپک پہ آجاتے ہیں جو آج ہمارا مین ٹاپک ہے جیسے کہ آپ نے کچھ سٹارٹنگ پکٹرز میں دیکھا ہوگا کہ کل ایک محترمہ کی ویڈیو آئی تھی جس کو ہم بولتے ہیں زیرا پلس انہوں نے ایک ویلوگ پلس رییکشن بنایا تھا جس کو یہ ہم اپنے آسان الفاظ میں بول سکتے ہیں تو آج ہم انہی کی اس بات پہ تھوڑی سی بات کو کنٹینیو کریں گے اور کچھ پائنٹس لیں گے ان کی بات کے اوپر سے کہ انہوں نے یہ جو بات کی ہے اس میں کتنا وزن ہے کیا معاملات ہیں تو آج کوئی اور اتنی خواہی خاص بات نہیں ہے بس اسی ٹاپک پہ میں نے کہا چلے کچھ آپ سے ویوز شیئر کرتا ہوں میں اپنے ویورز آج میں نے زیرا پلس کی جو ویڈیو دیکھی اس کے ٹائٹل پہ لکھا تھا کہ ہماری صلح ہو گئی ہے اچھا جب ہم نے ویڈیو اوپن کی اور جب ویڈیو کو ہم نے پورا دیکھا تو اس میں سب سے پہلے تو انہوں نے اپنا وہ جو نوٹنگی کا ان کا ولوگ ہوتا ہے وہ ولوگ تھا جس میں یہ اپنے والد صاحب کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کر رہی ہیں ان کے بھائی نے کوئی داڑی موچھیں اڑوا دی تھی ان کے اوپر تنس کے تیر چلا رہی تھی اچھا اس کے بعد پھر ان کے والد صاحب نظر آ رہے ہیں ان سے بھی تھوڑی سی انہوں نے بات کی پھر ان کے دادہ ابو تھے وہاں پھر انہوں نے کوئی ان کو پیسے ویسے دیئے تو ان سے وہ پیسے لے کے وہ بھی مطلب دکھا رہی تھی جتا رہی تھی کہ ایک مطلب مجھے دیکھیں انہوں نے پیسے دیئے ہیں خیر وہ سارے معاملات جب ختم ہو گئے تو یہ محترمہ جب گھوم پھر کے شاپنگ کر کے واپس گھر پہ آئی ہیں تو انہوں نے ذکر کرنا شروع کر دیا کہ بھائی چاچو کے لئے بولا چاچو کا الفاظ بولا کہ انہوں نے کوئی ویڈیو بنائی ہے اس میں انہوں نے بولا ہے کہ ہماری زیرا پلس لوگوں کے ساتھ صلاح ہو گئی ہے مطلب اپنے بھائی کے ساتھ صلاح ہو گئی ہے اب وہ ساجد بھائی نے بنائی ہے تو میری نالج میں تو ابھی تک وہ ویڈیو نہیں آئی ہے اگر کہیں آپ کو وہ آپ لوگوں میں سے کسی نے دیکھی ہو تو میری رہنمائی کر دیئے گا مجھے بتا دیئے گا تاکہ میں بھی تو دیکھوں کہ کون سی ایسی ویڈیو جنہوں میں ستارہ سسٹر اور ساجد بھائی نے کہا ہے کہ ہم ان سے صلاح کرتے ہیں اتنا تظلیل ہونے کے باوجود بھی کوئی بندہ بولے گا کہ ہم ان سے صلاح کریں گے یہ میرا تو دل دماغ کوئی بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے چیز جو انہوں نے آج جھوٹ بولا ہے اور ان کو اتنی لحاظ شرم نہیں آئی کہ آج دن کون سے جل رہے ہیں نوی دسویں محرم کے دن ہیں اور ان دنوں کے اندر بھی مطلب یہ وہی کہتے ہیں نا کہ جھوٹ بولنے سے جو ایک عادی ہو جاتا ہے نا بندہ جھوٹ بولتے ہوئے اس کو کوئی ڈینشن ہی نہیں ہوتی ہے کوئی دکھ ہی نہیں ہوتا ہے کوئی پریشان ہی نہیں ہوتی ہے تو اتنا دیدہ دلیری سے جھوٹ بولنا میری تو سمجھ سے باہر ہے مطلب ستارہ سسٹر مری جا رہی اس سے صلاح کرنے کے لیے ساجد بھائی کی پوری فیملی اتنا گالیاں کھانے کے بعد بھی وہ ان سے مرے جا رہے ہیں کہ بس جا کے ان سے صلاح کرنی ہے اور یہ دن لوگ رات میں خواب دیکھتے ہیں میری خیال سے یہ دن میں خواب دیکھتی ہیں کیونکہ رات بھر تو یہ اپنے ویلوکس کے مددب بناتی رہتی ہیں دردر کی ویڈیوز بناتی رہتی ہیں دن میں بیچاری سوتی ہے تو یہ کوئی خواب ایسا دیکھ رہی ہے جس میں اس کو راتوں کو یا دن میں اٹھٹ کے کوئی عادتا ہے کہ ہماری سولہ ہو گئی ہے اس کو ہر طرف گھر کے کونے کھانچے میں ستارہ سسٹرم نظر آتی ہیں کیونکہ بیچاری کے آج کل وہ ویوز بھی آپ نے دیکھا ڈاؤن ہو گئے ہیں کیونکہ جب تک ان کے اوپر یہ بولتی رہتی تھی تو ان کو اچھے ویوز مل رہے تھے اب جب سے انہوں نے دیکھا ہے کہ میں پرسنل اپنی ویلوگن پر آ رہی ہوں تو مجھے ویوز کم مل رہے ہیں تو انہوں نے ابھی دن میں خواب دیکھنا شروع کر دی ہیں تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم سے صلاح کر دیں اور یہ معاملات خیر میں نے جب ویڈیو کا لاس تک ان کو دیکھا تو ان میں وہ یہی کہہ رہی تھی کہ بھائی ہم کیوں کریں صلاح اور جب بھی ہم صلاح کریں گے میں اپنے بلیٹ فارم سے خود آ کے اپنے ویورز کو بتاؤں گی بھائی میں آپ سے یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ آپ سے کیوں کریں گے وہ صلاح یہ اتنی آپ کے حرکتوں کے بعد آپ کے والد صاحب کے حرکتوں کے بعد ان کے بچیوں کو برا بھلا بولنے کے بعد اس ہاتھ سے پیسے لے کے اور اس ہاتھ سے مکر جانے کے بعد انہی آنکھوں سے آنکھیں ملا کے وہ چیز مانگنے کے بعد آپ نے ان کو اتنا بڑا دھوکہ دے دیا اور ابھی آپ کہہ رہی ہیں کہ ہماری صلاح ہو گئے اور صلاح بھی آپ خود سے کر رہی ہیں اپنا بول کے خود کر رہی ہیں یہ کیا آپ نے لوگوں کو ویورز کو دیکھنے والوں کو جو وائٹی پہ آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں آپ ان کو بے وکوف سمجھتے ہیں مسئلہ کیا ہے مجھے تو یہ چیز سمجھ میں نہیں آرہی کہ آپ سستی شورت کیوں چاہتی ہیں یہ بھئی اس طرف سے تو ہم نے ایسی کوئی ویڈیو دیکھی ہی نہیں ہے جنہوں نے آپ کو یہ بولا ہو کہ ہماری ان سے صلاح ہو گئی ہے آپ اصل میں آج کل پریشان اس لیے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں آپ کو شوق اس لیے لگ رہا ہے کہ ستارہ سسٹر آپ کو خود شوق پر شوق دے رہی ہیں انہوں نے کوئی گھر کا انانس کر دیا ہے کہ بھئی اب میں یہاں سے گھر موف کر رہی ہوں اب آپ کو یہ بیچینی ہے آپ کو یہ پریشانی ہے وہ گھر تو میں نے ان کا وہ جو پرانا ستارہ سسٹر کا جو گھر تھا وہ تو میں نے ریویل کر دیا پوری دنیا کو دکھا دیا اب کسی طرح یہ سستی شورت حاصل کر کے اب پتہ لگاؤں کہ یہ نیا گھر کون سا ہے بھائی جہاں یہ جانا چاہ رہی ہے جہاں اتنے بڑی مطلب انہوں نے پہلے سے مٹھائیاں بانٹی ہیں اٹرائزمنٹ کیے اس سے پہلے کوئی اور اور اس پہ جا کے اپنا گھر کو ریویل کر دے میں جا کے یہ بھی اپنا کارنامہ کر دوں تو آپ پریشان ہیں اس وجہ سے جو میرا اپنا مائنڈ کام کر رہا ہے اب آپ سراغ لگا رہی ہیں کہ یہ گھر کون سا ہے کہاں پہ ستارہ سسٹر نے گھر لیا ہے اب سب سے پہلے یہاں جا کے میں ریویل کر دوں یہ بھی بتا دوں کہ بھائی یہ اب ستارہ سسٹر نے گھر لے لیا ہے پھر اپنے چار ویوز کے جکر میں دنیا جہان کی شورت کٹھی کرنے کے جکر میں اپنے آپ کو جو ہے نا لاسٹ میں پھر وہی ہوگا کہ ہر بندے کہتے ہیں نا کہ اتنا کرنے کے بعد زلالت مقدر میں ہوتی ہے تو زلالت آگے پھر بھی مقدر میں ہی ہوگی تو یہ چیزیں یہ بچ بنا یہ ختم کر دیں اپنے سے باتیں کرنا اپنے سے مطلب بیٹھ کے سونچے بنا کے اس طرح کی چیزیں کرنا یہ سب بے فضول یادتیں بی بی دنیا دیکھتی ہے آپ لوگوں کو ڈیلی بیسس پہ آپ کے رویے کو بھی انہوں نے دیکھا ہوا ہے آپ کس طرح کی زبان رکھتے ہیں وہ بھی دیکھا ہوا ہے پھر آپ نے نیا پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ وہ راضی ہو گئے ہیں ہمیں کہتے ہیں کہ یہاں تو بھائی سارا گھر ہمیں سیل کر دو اور انہوں نے مختلف ان کے بھائیوں کے نام بھی لیے ان سب سے بھی مجھے دلوا دو ساجد بھائی نے بولا ہے یہاں پھر آپ اپنا حصہ لے لو تو اتنا جلدی تو وہ پہلے نہیں مان رہے تھے آپ کیسے مان گئے یہ تو ابھی تک کسی بھی پلیٹ فارم سے نہ ستارہ سسٹر نے بولا ہے نہ ساجد بھائی نے بولا ہے تو آپ کو یہ خواب کہاں سے آ رہے ہیں میں صرف آپ کے خواب کی تعبیر پوچھنا چاہا رہا ہوں یہ کہاں سے آپ کو اگدم سے کوئی یادو گر ہے کوئی آپ کو خواب دکھا رہا ہے یا بیٹھے بیٹھے خود سوچ میں چلے جاتی ہیں یا خود دور گئے آپ کی تنی نظر ہے کہ آپ ان معاملات پر اتنی گیری نظر رکھتی ہیں اچھا جی اس کے ساتھ ساتھ یہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ساجد بھائی کے لیے کہ میرے ابو گھائی سے ان سے ملنے کے لیے انہوں نے ہم سے بولا کہ بھائی کون سا ہم نے آپ کے اوپر کیس کر دیا ذرا وہ ہمیں کوٹ کا پیپر دکھا دیں تو بقول ان لوگوں کے انہوں نے ان کو یہ بولا ہے کہ بھائی کیس کا جو تھا ساجد بھائی نے ان کو یہ جواب دیا ہے کہ وہ تو ہم نے آپ سے مزاگ کیا تھا اور ہم نے ایسا کوئی کیس نہیں کیا اب ویورس سے میں یہ بات پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ان کی جو کل کی ویڈیو جن جن بھی ویورس نے دیکھی آپ کو دل سے یہ بات تسلیم ہو رہی ہے کہ ساجد بھائی ایسی بات کر سکتے ہیں ان کے لیے وہ اس سب بول سکتے ہیں کہ وہ جو کوٹ کا نوٹس تھا وہ ہم نے آپ سے مزاگ کیا تھا اب اتنے معاملات کے اندر کون کس کے ساتھ بیٹھ کے مزاگ کرے گا وہ بھی کوٹ کے پیپر کے لیے اس کا یہیں سے جھوٹ پکڑا جا رہا ہے یہ جو بچی بنتی ہے ننی منی زیرہ پلس تو انہوں نے یہ ہمیں بول دیا کہ بس ہم ایسے ہی آپ کو تن کرنے کے لیے بول لیتے کہ آپ کا نوٹس موصول ہوا ہے یہ ہوا ہے بی بی جب نوٹس انہوں نے بھیجا ہی نہیں تھا تو آپ کے پاس موصول کیسے ہونا تھا یہ کیوں لوگوں کو گمراہ کر رہی ہیں کیوں اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں آپ نے اگر اپنا چینل رنگ کرنا ہی ہے تو اور بھی بہت سارے طریقے ہیں اور بھی بہت سارے معاملات ہیں یہ بیٹھ بیٹھ کے جو آپ کو خیالات میں خواب آتے ہیں جو تصور آپ کی جو چیزیں خود بخود تخلیق کرتی ہیں یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں آپ کی چیزیں اور پھر لاسٹ میں میسج دیتے جیتے چلی گئیں کہ دیکھیں آپ کسی کی باتوں پر بھی یقین نہ کریں جب بھی صلاح ہوگی آپ میرے چینل پہ آکے آپ کو میں خود بتاؤں گی خود میں ہیڈ لائنز شیئر کروں گی آپ سے اور مطلب اترانہ اور ایک قسم کا جو ہے اپنے آپ کو سمجھنا کہ بہت بڑے جو اس کے لیول پہ پہنچ چکی ہوں آپ یہ تب اترائیں یہ لیول پہ آپ اس پہ تب آئیں گی جب ستارہ سسٹر کو اپنا حق واپس کریں گی ان کو اپنے پیسے واپس کریں گی ان کے گھر سے جو کچھ چیزیں غائب ہوئیں ان کا پروپر جواب دیں گی پھر آپ اس لیول پہ آئیں پھر آپ یہ اتنی بڑی بڑی باتیں کریں ابھی یہ باتیں کرنا بے فضول ہے آپ کے لیے کہ دیکھیں یہ سستی شورت حاصل کرنے کے لیے کہ ہماری صلاح ہوگا اتنا بڑا ٹائٹل پہ لکھ دینا بھائی صلاح ہوتی ہے تو اس میں ظاہر سی بات ہے ساجد بھائی اس تارہ سسٹر اتنے بچے نہیں ہیں کہ دنیا کے سامنے آپ نے ان کی عزت کو اتنا دھچکہ پہنچایا ہے وہ ایسے ہی آپ سے پیٹ پیچھے صلاح کر دیں وہ بھی آپ سے اپنا حساب لیں گے وہ بھی بات کریں گے اتنا آسان نہیں کسی کو بھی معاف کرنا تو یہ ایک غلط بات ہے جس طرح سے آپ نے غلط خبر چلائی ہے بغیر کسی تصدیق کے تو آئندہ کے لیے میں تو آپ سے یہی سجیشن دوں گا آپ کو کہ آپ مطاعت رہیں چھوٹ نہ بولیں جتنا ہو سکے حقیقت پہ مبنی جو چیزیں ہیں وہ ہی بتایا کریں اپنے ویورس کو ویورس بہت سمجھدار ہیں ہر چیز پر نظر رکھنے والے ہیں جو بھی ستارہ کے سپورٹرز ہیں جو بھی ان کے ساتھ کنیکٹ ہیں ان کو ایک ایک چیز کا پتہ ہے یہ آپ کے ٹائٹل لکھنے سے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے طرف متوجہ ہو جائیں گے کہ نہیں بی بی نے بولا ہے تو سمجھیں ستارہ سیسٹر کی ہو گئی جو میں نے آپ سے بات کی ہے اصل میں جو پیٹ میں درد ہے وہ اس چیز کا ہے آپ کو اور کوئی خمسطہ نہیں یہ کچھ چیزیں تھی جب میں نے ان کی یہ ویڈیو دیکھی تو مجھے بہت شبوک و شبات ہوئے میں نے کہا کچھ آپ سے بھی میں شیئر کر دیتا ہوں کہ ان کی کسی بھی بات پہ آپ کبھی بھی مت جائیے گا یہ دن کو رات اور رات کو دن بول دیتی ہے ان کا یہ حساب کتاب ہے تو کوشش کریں کہ ہمیشہ اپنے ہی تھوڑا سا مائنڈ سے چلا کریں ان کے چکروں میں پڑھیں گے تو آپ کو یہ پیچھے دھکیل دے گی پجائے آگے جائنے سے تو یہ چھوٹا سا میسیش تھا ایسی کے ساتھ اپنی ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کروں گا نئے دیکھنے والے اپنے ویڈیوٹ سے وہی رکیش کرتا ہوں کہ بھائی ویڈیو اچھی لگے تو کائنڈی سبسکرائب کر دیجئے گا اور لائک بھی کر دیجئے گا ساتھ ساتھ کمیٹ سیکشن میں اپنا اظہار خیال ضرور کر دیجئے کریں اور انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی